بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور جو آدمی باوجود دعوت کے نہ آئے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں دو باتوں کا بیان ہے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ بترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے ولیمہ ایک مسنون دعوت ہے جو کہ نکاح کرنے والا اللہ جل جلالہ کے شکر کے طور پر مناقض کرتا ہے اللہ جل جلالہ کا شکر انسان زندگی کے ہر مرحلے پر کرتا ہے اور بعض اوقات شکر کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے لیے اس کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے چنانچہ انسان جب نکاح کے بندھن میں بنتا ہے تو وہ دعوت کا احتمام کرتا ہے اسی طریقے سے جب اللہ اسے اولاد سے نوازتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اکیقے کی شکل میں تو یہ تمام مستحب اور مسنون عامال ہیں جو ایک آدمی انجام دیتا ہے ولیمہ بھی اسی طریقے سے ایک مسنون دعوت ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسے سنت طریقے کے مطابق انجام دیا جائے فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے جو فضول رسمیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور اس طریقے کار سے پرہیز کیا جائے کہ امیروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو محض ان کی غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں انسان اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے دوستہ باب کو بلاتا ہے وہاں کچھ ایسے مساکین کو بھی بلائے جنہیں اچھا کھانا کھانے کی نوبت کم ہی آتی ہے اور اس موقع پر اس قسم کی سوچ کہ یہ میری حیثیت سے کم تر ہے تو یہ سوچ اور یہ فکر یہ شریعت سے متصادم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ولی میں کا کھانا غریبوں کو بھی کھلانے کا احتمام کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جس آدمی کو دعوت کے باوجود یعنی جو آدمی دعوت کے باوجود نہ آئے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو مختلف حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اس کو دعوت دے تو وہ اسے قبول کرے تو دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے اور اگر وہ دعوت ولی میں کے کھانے کی ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی عذر نہ ہونے کے باوجود بھی جان بوچ کر ولی میں کی دعوت میں نہیں جاتا اور اس کو دعوت بھی ملی ہے تو اس نے مسلمان کے حق کو انجام نہیں دیا اس لئے اس روایت میں فرمایا گیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے